اسلام علیکم دوستو کیسے مزا جائے آپ سب کے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں اڈوانسمنٹ آ رہی ہے نئی سے نئی ٹیکنالوجی کے سولر پینل آ رہی ہے وہ سارے لوگوں نے پہلے سے پینل لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نیو پینلز ان پلانے پینلز کے ساتھ مکس کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ دو الگ قسم کے پینلز کو مکس کر کر کے لگا سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا سولر پینل ایک اڈیکٹیو سی چیز ہے کوئی انسان سولر پینل لگاتا ہے تو اس کو اس کا اڈوانٹیج لگتا ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ایولوشن آ رہی ہے تیزی سے نیو ٹیکنالوجی کے پینل آ رہے ہیں ہر سال کئی قسم کے سولر پینل مارکٹ میں آ رہے ہیں ہر سولر پینل کمپنی اس ریس میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی والا پینل بنائیں اسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ نیو پینلز آ رہے ہیں آج سے کسی انسان نے پانس یا چھ سال پہلے کسی پینل اپنے گھر پر انسٹال کیے ہوں گے جو کہ ڈیڑھ سو یا ڈھائی سو وارڈ کے سولر پینل انسٹال کیوں گے پروپلم یہ آتی ہے بہت سارے لوگ اس کو اپگریشن کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں نے مختلف جگہ سے مختلف قسم کے پینل اکٹھے کیے ہوں گے تو اس میں اکٹھا کر کے انسٹال کرنا ہوتا ہے تو پروپلم یہ آتی ہے کہ کس طریقے سے پینل کو سنکرونائز کیا جائے اور کس طریقے سے مختلف کپیسٹی کے سولر پینل سے میکسیم آڈپڈ پروڈکشن لی جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ان کو ایڈ اپ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو ایڈ اپ نہیں کر سکتے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر کسی کے پاس دھائی سو وارڈ کے سولر پینل انسٹال ہیں جو کس نے پانچ سے چھ سال پہلے لگائے ہوں گے کیونکہ اس ٹائم پر مارکٹ میں یہی پڑے پینل ہوا کرتے تھے زیادہ در پولی کرسٹلائن ٹیکنالوجی کے پینل استعمال ہوتے تھے اس ٹائم کی بات کریں تو اس ٹائم مونو کرسٹلائن ٹیکنالوجی کے پینل استعمال نہیں ہوتے تھے جو کہ آج کل ہیں جو کہ پانچ سو پچاس وارڈ سے پانچ سو پچاسی وارڈ تک موجود ہیں اس سے بھی اوپر کپاسٹل کے بھی سولر پینل مارکٹ میں آ رہے ہیں جو کہ چھ سو اسی یا سات سو تیس وارڈ کے ہیں جو ان سب کو مکس اپ یا میچ اپ کرنے کا کیا اڈوانٹیج ہے دھائی سو وارڈ کے پینل کو کسی بھی بڑے پینل کے ساتھ ٹیچ نہیں کرسکتے کیونکہ آج کل جو انورٹر آ رہے ہیں وہ ہائی وولٹیج اور لو امپیر والے انورٹر آ رہے ہیں کیونکہ جو انورٹر آ رہے ہیں اس میں ہائی وولٹیج کے لیے بڑے پینل کو سریز میں کنیکشن کیا جاتا ہے یہاں پر ہائی بیڈ اور آن گریڈ دونے انورٹرز کی بات ہو رہی ہے یہ دونوں انورٹرز ہائی وولٹیج میں آ رہے ہیں اگر آپ ڈائی سو اور پانچ سب چاس وارڈ کے پینل کو ایڈ کر رہے ہوں گے تو وہ آٹ پٹ امپیر ہوں گے وہ ایوریج ہوں گے ڈائی سو وارڈ کے سولر پینل جو کم امپیر والے ہوتے ہیں وائٹ کرتا ہے اور جبکہ بڑا جو پینل ہے ہمارے پر اس کے ساتھ ٹیچ کریں گے تو اس کے امپیر زیادہ ہوں گے تو لوسز آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اس لئے ان کو ٹیچ نہیں کر سکتے دوسرا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہوگا جو بڑے سولر پینل ہیں وہ دائی سو وارڈ کے سولر پینل کے اوپر زیادہ پریشر ڈالے گا مطلب پاور نکالنے کی کوشش کرے گا اس سے کیا ہوگا جو دائی سو وارڈ کا سولر پینل ہوگا اس کی ریسٹنس بڑھ جائے گی اور جو انٹرنل ریسٹنس بڑھ جائے گی اس کی ویسے ٹمپریچر بھی بڑھ جائے گا تو دائی سو وارڈ کے پینل کے ڈیمیج ہونے کا چانسز بھی زیادہ ہوں گے دائی سو وارڈ کے سولر پینل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اگر ہم اس کے ساتھ پانسو یا پانسو سے اوپر والا سولر پینل ڈائج کریں گے تو سے اس کی ریسٹنس بڑھ جائے گی اور ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے پینل ڈیمیج ہو جائیں جو قولیٹی وائز پینل اچھے ہوں گے وہ دیر سے ڈیمیج ہوں گے مطلب وہ انڈر پرفارمس کام کریں گے جو لو قولیٹی والے پینلز ہوں گے وہ جلدی ڈیمیج ہوں گے اس لیے ان کو سریز میں نہیں جوڑا سیا سکتا آپ بات کریں کہ ان کو جوڑا کیسے جائے اگر آپ کے پاس پرانے موڈل کا ہائپرڈ انویٹر ہے جو اگر آپ اس کو اپگریٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایک ایکسٹرا چارج کنٹرولر لے لیں اگر پی ڈیوی ایم لیں تو وہ کم ایفیشنسی پروائیڈ کرے گا اگر آپ ایم پی پی ٹی لیں گے تو وہ ہائی ایفیشنسی پروائیڈ کرے گا ایم پی پی ٹی جارج کنٹرولر استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہوگا آپ پرانے سولر پینل سے بیٹری کو چارج کر سکیں گے اور نیو جو سولر پینل ہیں اس سے آپ اپنے انویٹر کو سپلائی دیں اور جو چھوٹی کپیسٹی کے سولر پینل ہیں ان سے بیٹری چارج ہوتی رہی گی بڑے پینل جو بھی ہائیپریڈ انویٹر آپ چلا سکیں گے اگر آپ کا بیٹری لے سسٹم لگایا ہوا ہے جیسے کہ ہائیپریڈ انویٹر وی ایم 2 وی ایم 3 انویٹر آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ پینل مکس اپ نہیں کر سکتے اگر بیٹری والا سسٹم ہے تو اس میں چارج کنٹرولر لگا سکتے ہیں اب جو کچھ لیٹیسٹ انویٹر مارکیٹ میں آویلیبل ہیں جن کے اندر دو ایم بی بی ٹی مطلب ڈبل ایم بی بی ٹی چارج کنٹرولر لگایا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک چارج کنٹرولر پر آپ سولر پینل ایک قسم کے لگا سکتے ہیں دوسرے پر دوسرے قسم کے مطلب ڈھائی سو یا ڈیٹھ سو وارڈ کے جو سولر پینلر ہیں اس پر لگا سکتے ہیں اس کی مدد سے دونوں جو ہیں ہمارے پر چارج کنٹرولر و ورکنگ کنڈیشن میں ہوں گے وہ اپنے طور پر الگ الگ کام کر سکیں گے کیسا لگا آپ کو میرا لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ